آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کی وجہ سے اگلے آنے والے دس سالوں میں بہت ساری جوبز ختم ہو جائیں گے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے سمجھتے ہیں آج اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پچھلے پانچ سالوں میں بہت زیادہ ایوالف کیا ہے اور اس ایوالونس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں لیکن ان فائدوں کے ساتھ بہت زیادہ نقصانات بھی اٹیجڈ ہیں اور ان نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آنے والے دس سالوں میں گولڈ مین سیکس کی مطابق امریکہ کی بہت بڑی فائننشل کمپنی ہے تین سو ملین جابز مارکیٹ سے ختم ہو جائیں گے تین سو ملین جابز یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور ان جابز کے ختم ہونے کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سارے ریپیٹیٹیف کام جو کام آپ آسانی سے بار بار کرتے ہو دوبارہ دوبارہ کرتے ہو انسان جو اپنی جابز میں بیٹھ کے کرتا ہے اس کو ریپلیس کر دے گا آٹومیٹ کر دے گا فور انسٹنس چیٹ جی پی ٹی ایزی لی کانٹینٹ بنا سکتا ہے کوئی بھی کانٹریکٹس لکھ سکتا ہے سی بھی بنا سکتا ہے آپ نیم اٹ کے وہ پوائم لکھ سکتا ہے کوئی مات کا پرابلم سالو کر سکتا ہے ایٹی پرشنٹ کام وہ کر سکتا ہے جو آپ سو سکتے اس کے علاوہ ایمیج کریٹ ہو رہے ہیں آٹ افشل انٹیلیجنس میں ویڈیوز بن رہی ہیں انفلوینسرز بن رہے ہیں آپ یوں نیم اٹ کے کیا نہیں ہو رہا ایون کے فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ جی سیل اور اکنومکس اور ان ساری چیزوں کی فورکاسٹنگ بھی ہو رہی ہے تو اس بڑھتیوی تیزی اور اس بڑھتیوی ترقی کی وجہ سے کہ وہ جابز آسانی سے ختم ہو جائیں گی جو ریپیٹیٹیو کام میں انوالو ہیں کسٹمر سرویسز ریسیپشنسٹ اکاؤنٹس سیلز پرسن ریسرچ این آنالیٹکس گرافک ڈیزائننگ فوٹوگرفرز ویڈیو گرافرز پروف ریڈرز پروگرامرز فیکٹری ورکرز ایڈمیسٹریٹیو سٹارس جیسے منیجرز وغیرہ ہیں ٹرانسلیٹرز ڈرائیورز کووریر سرویس ایجنٹس چینج کر رہا ہے تو ہم کیا کریں پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ ویسے نہ آئیں جیسے انٹرنیشنل ہی اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں وہ آٹیمیشن آنے میں دس سال نہیں بیس سل لگ جائیں لیکن جو پرابلم آئے گی وہ فریلانسرز کو آئے گی کیونکہ وہ گلوبل ایکانومی میں کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر کام کر رہے ہیں تو انہیں پرابلمز آئیں گی اس پرابلم کو سوٹ آؤٹ کرنے کا حل یہ ہے کہ آپ چینج کو امریز کریں آپ ان پیشوں کی طرف جائیں اور ان چیزوں کے ساتھ انٹچ رہیں کہ جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے آپ کو چیزوں کے ساتھ امریز کرنا ہے نئے سکن سیکھنے اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ نے ایک سکل حاصل کر لیا اور ساری زندگی وہی سکل کرتے رہے اور بعد میں ریٹائرمنٹ لے کے پینشن لے لی نہیں لائف بہت چینج ہو گئی ہے تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے ہر پانچ سال بعد اگلے پانچ سال میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کہاں سے کہاں دنیا چلی جائے چینج is the key to survival اس آنے والے وقت میں survival صرف اس شخص کا ہوگا جو چینج کو accept کرتا رہے گا اور چینج کے ساتھ چلے گا نئے سکل سیکھے گا نئے چیزوں کو سمجھے گا اور ان چیزوں پہ جائے گا جو آرٹیفشل انٹیلیجنس یا کمپیوٹر اس کو ریپلیس نہ کر سکے اس کی سب سے بڑی امپورنٹ مثال یہ ہے کہ آج سے دس سال پہلے جو سرجن کی ٹیکنالوجی تھی آج سرجن جس طرح جس ٹیکنیک سے کام کر رہے ہیں وہ کام فرق ہے اگر وہی سرجن آگے جاتا ہے جو اپنی ریسرچ سے اپنی سٹیڈی سے انٹیچ رہتا ہے اسی کے سکلز اسی کی ویلیو اسی کی مارکٹ ریٹس مارکٹ میں اوپر ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سروائف کرنا ہے سروائیول آف دے فٹس کی کہانی شروع ہو چکی ہے جو کہ بہت پہلے سے شروع ہے بٹ وہ اپنے کلائمکس کی طرف ہے چینج is the name of the game With this message عطا شاہ signing off اللہ حافظ موسیقی